عوض اِلہا ہم نشریط وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگ ساتھ ایک بہن کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ زندگی میں کیسے ان کی لائف سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے اور آ بھی گئی ہے کافی معاملات میں تو انہوں نے کیا کیا اور ان کی کیا سٹوری تھی چلے شروع کرتے ہیں تو ان بہن کا نام بہر میں مینچن نہیں کروں گی بس اتنی بات بتانا چاہوں گی کہ ان بہن کا اور ان کی لائف میں وہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے جب میں اپنی تعلیم ختم کر رہی تھی تب کچھ دو تین سال پہلے جہاں میں نے یونیورسٹی منٹمشن لیا تو میری تعلیم بیچ میں رک گئی میں دو سال مشکل سے مکمل کیے اور اس یونیورسٹی سے اگزٹ لے لیا کیونکہ وہ ایک افیلیٹڈ دیتارہ تھا اور وہاں پہ کوئی پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ میں نے وہاں سے اگزٹ لے لیا تو اس کے بعد میری لائف بلکل ہی ایسے ہوگی کہ میرے تمام بہن بھائی پڑھے لکھے تھے اور میں پڑھے لکھی نہیں ہو پا رہی تھی میری اتنی ایجوکیشن نہیں بن پا رہی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جائی جا رہی تھی اس کے بھی تو کہتی ہیں کہ آس پاس کے لوگ اپنی فرنڈز وغیرہ گروہ کرتا دیکھ رہی تھی وہ اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی گئی یہاں تک ان کو انسومنیا یعنی ناسونے والی بیماری بھی ہونا شروع ہو گئی اور وہ ساری راز جاگتی رہتی تھی اور اتنا جاگتی تھی کہ ان کی آنکھیں درد یعنی آنکھیں ان کی چاہتی تھی کہ وہ سو جائیں لیکن ان کا مائن ان کو سونے نہیں دیتا تھا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری بہن ایک دن آئی اور مجھ سے ملنے کے لیے اور انہوں نے مجھے اپنا ایک استغفار والا واقعہ سنایا اس استغفار والے واقعے سے ہوا کچھ یہ ہوں اور نہ صرف ایڈمیشن ہو گیا بلکہ پہلے دو سمسٹرز میں بہت اچھا جی پی اے بھی لے لیا بہت ایسا جی پی اے لینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ استغفار اکاؤنٹر میرے ہاتھ سے جانے لگا کچھ ہیوں ہوا کہ ان بہن کی شادی ہونے لگی اور شادی کی تھیاریوں میں وہ کہتی ہے کہ میں اس درہ استغفار کانٹینیو نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے تیسرے جی پی اے میں میرا جی پی اے بہت بری طرح گرہ یہاں تک کہ ٹو آ گیا اب جو لوگ جی پی اے کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ٹو آ جائے تو بہت بری بات ہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ٹو جی پی اے آ گیا اور پھر ہوا یہ کہ میری شادی کی تھیاری ہی پاس تو میں ہوگی پورے سمسٹر میں لیکن میرا جی پی اے ٹو ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ اب فائنل جو میرا جی پی اے آئے گا وہ 3.4 سے بھی کم آئے گا پھر کہانی آگے بڑھاتے ہیں اب وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح کی تیاریوں میں شادی کی تیاریوں میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے اور شادی میری ہو گئی شادی ہونے کے بعد کہتی ہیں سب سے بڑا ہرڈل میرے سامنے آیا اور وہ کیا ہرڈل تھا وہ یہ ہرڈل تھا کہتی ہیں جس گھر میں میری شادی ہوئی وہ ایک جوائنٹ فائنلی سسٹم تھا جہاں پر دو فائنلیز نہیں بلکہ تین فائنلیز رہتی تھی اور جن میں سے دو فائنلیز اکٹھی تھی اور ایک فائنلی کا کچن بلکل الگ تھا اب وہ کہتی ہیں یہاں پر ہوا کچھ ہیوں کہ جن فائنلی کا کچن بلکل الگ تھا ان کے حال ہی میں بچوں کی شادی ہوئی وٹا سٹا کے طور پر جن کو وٹا سٹا کا مطلب نہیں پتا ہے بتا دوں کہ آپ کی بیٹی گئی تو ان کا بیٹا آیا اس طریقے سے یہ آپ کی بیٹی اگر ادھر سے جاری ہے تو دوسرے والوں کی بیٹی بلکہ یہ زیادہ اچھی ایکسپلینیشن ہوگی کہ آپ کی بیٹی جاری ہے تو دوسروں کی بھی بیٹی آ رہی ہے آپ کے گھر اب وہ کہتی ہیں وٹا سٹا والی فائنلی والی شادی ہو چکی بھی تھی اور کہتی ہیں جب وہ گئیں تو انہوں نے کچھ ہی دنوں میں اندازہ لگا لیا کہ ان کے مسئلے چل رہے ہیں شادی شدہ کپلز کے اب انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم تک چتنا ٹائم ان لوگوں کے شادی شدہ مسئلے چل رہے تھے میری زندگی سکھی گزرتی رہی اور کچھ ٹائم بعد یسوکی سے مراد یہ ہے کہ میری شادی میں یعنی اس لڑکی کی شادی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا بٹ کچھ ٹائم بعد ہوا کچھ یوں تفاق سے دیکھیں ہوتا سب اللہ کے مرضی سے ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی کی جن جو وٹا سٹا برا رشتہ تھا وہ دونوں کا ٹوٹ گیا اور دونوں سائٹ سے تلاکے ہو گئے پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جیسے کہ ساری نیگٹیو نرجی کا اس گھر کی روخ میری طرف ہو گیا ہوں میری شادی کی طرف ہو گیا ہوں میری شادی جو کہ میں نے ایک بہت حسینہ خواب سجائے ہوئے تھے اس میں پرابلمز آنا شروع ہوں گے اتنی سویر پرابلمز آنا شروع ہوں گے میرے شادی قتم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا وہ کیا پرابلمز انہوں نے کی انہوں نے کوئی ڈسکس نہیں کہ اصلی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم لوگ اگر بات کریں گے تو صرف اور صرف جس چیز کے بارے میں کریں گے وہ یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اس شادی کو آگے بڑھایا اب وہ کہتی ہے کہ شادی میری اسی طرح چل رہی تھی مین وائل میں پرگننٹ بھی ہو گئی اور اس پرگننسی کے اندر میری جو پرگننسی تھی مجھے اس میں پتہ لیا کہ مجھے ہیپیٹیٹس سی کی بیماری ہے اب اس ہیپیٹیٹس سی کی بیماری کا علاج بچے کے ہوتے ہوئے کہتی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈرہا کر رکھ دیا تھا کہ ہمین وائل میں میری ڈگری ختم ہونا شروع ہو گی اور آخری سمسٹر جو میرا ختم ہو اس کے بعد میرا پروجیکٹ تھا جو ختم ہونا تھا وہ کہتی ہے کہ جو میرا آخری پروجیکٹ ختم ہونا تھا اس کے اندر کچھ یوں ہوا کہ وہ پروجیکٹ میری پرگننسی کے بیچ میں ہی تھا اور کہتی ہے میں نے اس تقفیر بلکل چھوڑ دیا ہوا تھا بس نمازیں میں پڑھ رہی تھی اور میں نہ ہی درود پاک پڑھ رہی تھی بس نمازیں ہی نمازیں میری چلتی جا رہی تھی اب وہ کہتی ہیں کہ کسی طریقے سے میں ان چیزوں کی طرف فوکس میں نہیں یہاں پائی مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے میرا یہ تاکہ میں ہر نماز کے بعد قرآن کی ایک لائن ہو پر ضرور پڑھتی تھی اور اس کے بعد کہتی ہی میں نے وہ قرآن کی ایک لائن پڑھنا بھی شادی کے بعد اس سے مانو کہ جیسے میرے اندر بھول ہی گئی ہوں قتم ہی ہو گئی ہوں اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتی ہی جب ان کی اولاد ہی اس کے بعد سسرال والوں کے اور کچھ مسئلے ایسے آئے کہ ان کی اولاد کو لے کے کہ وہ ان کے اولاد کو بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ وہ یہاں ڈسکس کہہ رہی تھی یہ نہ کروں بس اتنا ہی ہے کہ بس اولاد کو لے کے مسئلے تھے کہ فیانسسرال والوں کی طرف سے جس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی تھی اور یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے خواہن سے لگی کا سوچ لیا تھا اب وہ کہتی ہیں کہ ان کے خواہن اور ان کے درمائے لڑائیاں بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی تھیں پھر وہ کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم بات پتہ لگا کہ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی اس گھر کے اندر جن جن نات کا بہت بسیرہ تھا جس کی وجہ سے وہ کوئی شادی یا تو ٹکنے نہیں دیتے تھے بیماریاں پھیلاتے تھے لڑائیاں بہت ہوتی تھی اور واقعی ان کے رہتے ہوئے بہت لڑائیوں ہیں شادی ٹوٹنا تو انہوں نے دیکھ لی اب ان کی شادی دعو پہ تھی وہ کہتی ہیں جن جن نات کا صورت الناس میں ذکر تو ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہی تھے کہ جن جن نات کا بسیرہ تو پہاڑوں پڑ ہوتا ہے گھر میں نہیں ہوتا اور اس قسم کی باتیں چلتی رہی اب وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان رہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں کہ جن جن نات سے مقابلہ میں نہیں کر سکتی تھی اور اس ٹائم بھی کہتی ہیں مجھے نہ قرآن پڑھنا یاد آیا نہ مجھے دروت پڑھنا یاد آیا نہ ہی مجھے استغفار کرنا یاد آیا بس کچھ کہانی اسی ہے کہ وہ کہتی ہیں مجھ پہ آزمائی شاہد آنی تھی اللہ نے مجھے سبق سکھانا تھا اسی لیے مجھے ایک ہدایت دینی تھی شاہد اسی لیے مجھے وہ ٹائم میرے سامنے آئے پھر وہ کہتی ہیں اتفاق سے کچھ ایسا ہوا کہ مجھے میری زندگی میں دروت پاک پڑھنے کا شوق پڑھا کیونکہ میں نے ایک ایسی آڈیو سنی تھی یوٹیوب کے اوپر جس پہ ایک عورت جس کے اوپر کالا جادو کروایا گیا تھا اور کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالا اور وہ درودہ ابراہیمی پڑھتی رہی اور جس کی وجہ سے درودہ ابراہیم بہت موثر تھا وہ کہتی ہیں وہ درودہ ابراہیمی پڑھنا شروع ہوگی نماز کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ انہیں قرآن پاک بھی پڑھنا ہے اور انہوں نے روز کا استقفار کرنا بھی شروع کر دیا آہستہ آہستہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت جو پہلے لڑائی جھگڑے کی طرف جاتی تھی جو چیختی تھی آواز ان کی جو رندھا جاتی تھی وہ کہتی ہیں کہ اتنا جب ہم میں اور میرے میاں کے طرح میں لڑائی وہ کہتی ہوتی تھی تو میں اس طرح چیختی تھی کہ میں زندگی میں کبھی ویسے نہیں چاہی اور میں میرے ہاتھ ایسے نٹھال ہو جاتے تھے جب میرے ہزبنڈ مجھے پکڑ کے ایسا جنجھوڑتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ مجھے جنجھوڑتے تھے پکڑ کے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اسی ٹائم کے تھی میرے ہاتھ نہیں ڈھیلے پڑ جاتے تھے اور میرے ڈھال ہونے رکھ جاتی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح میں نے پھر تو جب میں نے درودے پاک پڑنا شروع درودے ابراہیمی وہ کہتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ کامڈاؤن فیل کرنا شروع ہوگی استغفار سے وہ کہتی ہیں نہ صرف میری میں نے اپنے کام بنتے دیکھے بلکہ ساتھ ساتھ میں نے اپنی لائف کو ٹریک پر بھی آتے دیکھا اب وہ کہتی ہیں کہ زندگی کے بارے میں اب انہوں نے یہ ایک کنکلوجن نکالا ہے کہ زندگی میں استغفار درود پاہ قرآن پڑھنے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سبتے کہ ہماری زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی ہاں لیکن جو مشکلیں آئیں گی وہ آسان ہوتی نظر آئیں گی اور ایسے گزر جائیں گی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں مشکل ہے لیکن ایسے گزر جائیں گی کہ جیسے کبھی وہ مشکل آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی مطلب یہ بات انکہ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ زندگی اب ایسی ہے کہ زندگی میں میں ایک بات سیکھ گئی ہوں کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی لیکن ان آزمائشوں میں اگر ہم قرآن نماز درود پاک اور ساتھ ساتھ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں تو ہم لوگ بچ سکتے ہیں ساتھ 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 انہیں اس بات کا انفیسائز کیا کہ آپ لوگ کل پڑھیں آپ لوگ آیت الکرسی پڑھیں ارتحفاظتی دعائیں پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیوئی ہیں ساری کے ساری حدیث سے ہمیں جو ملتی ہیں وہ سب پڑھیں درود ابراہیمی کا خاص طور پر وہ لوگ جن کی لائف میں پرابلمز ہیں جن جنات کا مسئلہ ہے کالے جادو کا مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہے وہ درود ابراہیمی بہت زیادہ کسرت سے پڑھی اور اسی طریقے سے اینڈ میں میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں نے آپ شاید ایک واقعہ بھی دیکھا تھا کہ کالے جادو سے بلکل ہی آپ لوگ ایک خلاصی پاسکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو ایک سٹوری ایک فارمر جادوگر کی جو پہلے جادو کرتا تھا تو آپ نے توبہ کر لی یہ کہتا تھا میں تھوڑا سا پس خلاصہ بیان کروں گی کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے بہت بہت سادہ اس چیز کو دیکھا کہ جادو ہو رہا ہے اور یہ لوگ گھر میں بیجتا تھا جن جنات کو کہ وہ ان کی گھر میں مسئلہ پیدا کریں تو اکثر لوگ ان کو نظر نہیں آتے تھے پر ان کی آواز نظر آتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو نظر بھی نہیں آتے تھے ان کی آواز نظر آتی تھی تو پہلی کٹیگری کے لوگ تھے جن کی صرف آواز آتی تھی وہ وہ لوگ تھے جن کی نماز ہی جو ہیں وہ پڑھتے تھے اور کبھی کبار ان کی نمازوں میں جن کی ریگولیٹی اتنی نہیں تھی لیکن وہ اپنے اسکار کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے لینک کبھی کبار سے گیدر چھوٹ جاتی اور وہ لوگ جن کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی وہ وہ لوگ تھے جو کہ قرآن پاک پڑھتے تھے اپنے اسکار کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اب ساتھ ساتھ ہمیں درود ابراہیمی کا بھی پتہ لگیا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے اور جو لوگ درود پاک کے انکاری ہیں ان کو میں صرف قرآن کی ایک آیت بیان کرنا چاہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجتے ہیں تو اے ایمان والا ہوں تم لوگ بھی بھیجو میں نے خلاصہ بتایا ہے آیت کا اور تھوڑا جلدی جلدی اس لئے کر رہی ہوں کیا میں نہ ہری میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں بہت ساتھ لوگ اس چیز سے آئیڈیا حاصل کریں اور پھر درود پاک آپ خود پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت سا کرشم نظر آئیں گے درود ابراہیمی نہ صرف جادو وغیرہ کے لیے ہے بلکہ آپ کی زندگی کو ٹریک پلانے کے لیے بھی آپ کے لیے ہے اور اس سے بہت سارے کرمات ہیں جو آپ خود اپنی زندگی کے حساب سے فیل کریں گے چلیں جی انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ